اسلام علیکم ناظرین ینیورسل پروپٹی نیٹورک کی جانب سے میں ہوں عبداللہ عثمان آپ کے خدمت نے آج ایک بار پھر لاہور سمارٹ سیٹی کے آن اپ ڈیٹ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے 22 جنوری 2022 اور آج کے ہم لوگ آن اپ ڈیٹ کریں گے آپ کے لیے تاکہ آپ لوگ کو پتا رہے کہ مارکٹ کی جو سیچویشن ہے وہ اس پر کیا چل رہی ہے کتنے میں آپ لوگ کو بائنگ اور سیلنگ کرنی چاہیے جس طرح ہمیشہ سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پری لانچ ریٹس کی بارے میں بتاتے ہیں پھر سیکنڈریٹ اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں کمرشل کی طرف تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں پری لانچ ریزیڈنشل ریٹس کی تو ان میں جو بات کریں گے سب سے پہلے وہ تقریباً پانچ مرلہ اٹھارہ لاکھ والی جو فائل ہے اس کی بات کریں گے اور اگر بائنگ اور سیلنگ کی بات کی جائے تو اس کی جو بائنگ ہے وہ تقریباً چار لاکھ ساٹھ ہزار روپے سے لے کر پانچ لاکھ دس ہزار روپے تک اس کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو اسی سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ پہلا ریٹ ہے اور اس میں بھی جو کل کا ریٹ ہے اس سے تھوڑا فرق آ چکا ہے تھوڑا اضافہ آ گیا ہے اس میں اور اس کے جو ریزنز ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ایک سوسائٹی میں ایک چھوٹی سے چھوٹی ڈیولپمنٹ بھی بہت میٹر کرتی ہے اور اس میں چونکہ ہماری پوزیشن اناؤنس ہو گئی ہے بلوکس کی اور اس کے علاوہ جو بیلٹنگ ہے وہ بھی اناؤنس ہو چکی تھی جب بیلٹنگ اناؤنس ہوئی تھی تب بھی اس کے جو ریٹس تے ان میں انکریز آیا تھا اور اس کے بعد مارکٹ تھوڑی بہت ڈاؤن ہو گئی تھی تو یہ مارکٹ میں جو آپسین ڈاؤنز ہیں چلتے رہتے ہیں ایک حصہ ہے لائف کا بھی تو اس کے بعد ہم لوگ بات کر لیتے ہیں انیس لاکھ آورسیز کی تو انیس لاکھ جو آورسیز والی فائل ہے وہ تقریباً چار لاکھ چالیس ہزار روپے سے لے کر چار لاکھ پچانوے ہزار تک اس کی ٹریڈنگ چل رہی ہے ایک اچھی ٹریڈنگ ہے اور اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں دس مرلہ کی تو دس مرلہ میں جو تیتیس لاکھ اگزیکنٹیف والی فائل ہے تھرٹی تری لاکھ والی اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ 6 لاکھ 75 ہزار روپے سے لے کر 7 لاکھ 20 ہزار تک اس کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور اگر اس کی اوورسیز کی بات کی جائے تو اوورسیز میں جو فائل ہے اس کا جو ٹوٹل ریٹ ہے وہ تقریباً 34 لیکس ہے اور اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ 6 لاکھ 80 ہزار روپے سے لے کر 7 لاکھ 25 ہزار میں ہو رہی ہے یہ کچھی ٹریڈنگ ہے اور جیسا کہ آپ لوگ آرڈی جانتے ہیں کہ یہ ریٹس بالکل اگزیکٹ نہیں ہیں کہ آپ لوگ بولیں کہ جی اگر ہم لوگ بائے کرنے نکل رہے ہیں تو ہمیں جو ریٹ یو پیل نے بتایا تھا ہم اسی پر بائنگ کریں اور جو ریٹ یو پیل نے بتایا تھا اسی پر سیلنگ کریں یہ ریٹس جو ہیں یہ انڈیکیٹیوز ہیں ایک آئیڈیا ہے آپ لوگ کے لیے اور جہاں تک ریٹس کی بات ہے تو ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے سوسائٹی کی تو ضروری نہیں ہے کہ ریٹس جو ہے وہ ہر ہفتے بڑے ہر مہینے بڑے ہر دن بڑے ان میں ہر گھنٹے کے حساب سے بھی فرق آ سکتا ہے اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اپنے فرسٹ ریٹ کا جو آخری رقبہ ہے ایک کنال اس کی تو اس میں جو پہلی والی فائل ہے اس کا جو ٹوٹل ریٹ ہے اگزیکیٹیوز کا وہ ففٹی فور لیک ہے اور جو اگر ٹریڈنگ کی بات کریں اس کا جو بائنگ اور سیلنگ ریٹ ہے وہ چودہ لاکھ سے لے کر چودہ لاکھ اسی ہزار روپے تک اس کی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے اور اگر بات کریں اوورسیز کی تو جو اوورسیز فائل کا ٹوٹل ریٹ ہے وہ پچپن لاکھ ہے اور ٹریڈنگ کی اگر بات کی جائے تو چودہ لاکھ سے لے کر چودہ لاکھ پچتر ہزار روپے تک آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں یہ ہو گئے ہمارے ریزیننشل میں فرسٹ والے ریٹس اب ہم لوگ چلتے ہیں سیکنڈ ریٹس کی طرف اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو سیکنڈ ریٹس کی بکنگ ہے وہ بھی کلوز ہو چکی ہے صرف ری سیل پہ فائلز مل رہی ہیں تو اب ہم لوگ اس کے ریٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو اگر ریٹ کی بات کی جائے تو جو پانچ منلہ فائل اگزیکیٹیف کا ٹوٹل ریٹ ہے وہ اکیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے آ ہے اور اگر ٹریڈنگ کی بات کی جائے تو ٹریڈنگ اس کی دو لاکھ چالیس ہزار روپے سے لے کر دو لاکھ پچاس ہزار تک اس کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور اب آپ لوگ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل والا جو ریٹ تھا وہ اس سے تقریباً پندرہ بیس ہزار کا فرق تھا اور اب جو اس میں انکریز ہے آپ لوگ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ صرف پوزیشن انناؤنس ہونے سے اس کا جو ریٹ ہے وہ اتنا اوپر چلا گیا ہے اور اب آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ لاہور سمارٹ سیٹی میں اگر مزید ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس کے جو ریٹس ہیں وہ کہاں پہ جا سکتے ہیں مطلب جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے یا آگے کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ بلکل بھی ایک برا ایڈیا نہیں ہے ہم لوگ بھی ریفر کریں گے کہ آپ لوگ لاہور سمارٹ سیٹی میں انویسمنٹ کریں اب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس کے اوورسیز کے ریٹ کو تو اوورسیز کی جو فائل ہے اس کا ٹوٹل ریٹ بائیس لاک اسی ہزار روپیا ہے اور جو اس کی ٹریڈنگ ہے وہ دو لاکھ تیس ہزار سے لے کر دو لاکھ پچتر ہزار کے درمیان ہو رہی ہے اور پھر ڈسکس کر لیتے ہیں سات مرلہ کو جو کہ ایک نئی ایڈیشن تھی اور فرسٹ والے ریٹس میں سات مرلہ نہیں تھا تو سات مرلہ کا جو ایگزیکیٹیف کا ریٹ ہے وہ ٹوٹل فائل کا ریٹ ہے تقریباً اٹھائیس لاکھ بیس ہزار روپیا اور اگر ٹریڈنگ کی بات کریں تو دو لاکھ پندرہ ہزار روپے سے لے کر دو لاکھ سات ہزار میں اس کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور اب اوورسیز کی بات کریں تو اوورسیز کا جو ٹوٹل ریٹ ہے وہ ہے ٹوٹی نائن لیکھ سیونٹی فائف تھاؤزن اور اگر بات کریں ٹریڈنگ کی تو وہ اگین دو لاکھ بیس ہزار سے لے کر دو لاکھ ستر ہزار بہت زیادہ فرق نہیں ہے اس سیملر ٹو ایگزیکیٹیف ریٹس اور اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں دس مرلہ کی جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور دس مرلہ کا جو ریٹ ہے وہ ٹوٹل فائل کا ہے ٹھرڈی نائن لیکھ سکسٹی تھاؤزن اور اگر بات کریں ٹریڈنگ کی تو وہ تین لاکھ چالیس ہزار روپے سے لے کر تین لاکھ پچانوے ہزار کے درمیان اس کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے ایک اچھی ٹریڈنگ ہے اور اگر بات کریں ہم لوگ چالیس لاکھ اسی ہزار روپے کی جو کہ اوورسیز دس مرلہ فائل ہے تو اس کی ٹریڈنگ ساڑھے تین لاکھ روپے سے لے کر چار لاکھ دس ہزار کے درمیان اس کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور اب چلتے ہیں بارہ مرلہ جو کہ اگین سات مرلہ کی طرح ایک نئی ایڈیشن تھی سیکنڈ ریٹس میں تو اس کا جو ٹوٹل ریٹ ہے وہ ہے فورٹی تری لاکھ ایٹی تھاؤزن اور ٹریڈنگ کی اگر بات کریں تو دو لاکھ پینسٹ ہزار سے لے کر تین لاکھ دس ہزار تک اس کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے یہ بھی ایک اچھی ٹریڈنگ ہے اور اب ہم لوگ چلتے ہیں بارہ مرلہ کے اوورسیز کی طرف تو بارہ مرلہ کے اوورسیز کی جو ٹوٹل فائل ہے وہ تقریباً پنتالیس لاکھ روپے تک آپ کو مل جائے گی ٹوٹل فائل اور اگر آن کی بات کریں اس کی تو تقریباً جو ریٹ ہے وہ دو لاکھ پینسٹ ہزار روپے سے لے کر تین لاکھ دس ہزار تک ہے اس کا بھی جو ریٹ ہے وہ اگزیکیٹیف کا سیم ہی ہے اور اب ہم لوگ چلتے ہیں ہمارا لاسٹ رگبہ سیکنڈ ریٹ کا جو کہ اگین ایک کنال ہے تو ایک کنال کا جو اگزیکیٹیف کا ریٹ ہے وہ تقریباً چونسٹ لاکھ اسی ہزار روپے آہ ہے اس کا ریٹ فائل کا اور اگر ٹریڈنگ کی بات کریں تو پانچ لاکھ تیس ہزار روپے سے لے کر پانچ لاکھ نبی ہزار میں کشی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے اور اگر بات کریں جو لاسٹ والی فائل ہے اس کے رگبے کی اوورسیس چھہ سٹھ لاکھ والی تو اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ تقریباً پانچ لاکھ پانچ لاکھ پانچالیس ہزار روپے سے لے کر پانچ لاکھ پچانوے ہزار میں آپ کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور یہ ہمارے کور ہو گئے جو ریزیڈنشل ریٹس تھے جن کی دھیماند کافی زیادہ ہے اور نو ڈاؤٹ لوگ کافی تیزی سے پرچیزنگ کر رہے ہیں شورٹ ٹرم انویسٹرز جو ہیں وہ بھی اس کی انویسٹمنٹ کافی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور ریٹس میں جو اضافہ ہے وہ آپ لوگ بے شک ہماری کل کی ویڈیو جا کے دیکھ لیں اور آپ لوگ کو اسی سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو ریٹس ہیں اس میں انکریز آ رہا ہے اور نو ڈاؤٹ کے آگے فیوچر میں بھی اس میں جو انکریز ہے وہ ایکسپیکٹیڈ ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے شروع میں بھی کہا تھا جب لاہورٹ سمارٹ سٹی نیا نیا سٹارٹ ہوا تھا ہم لوگوں نے تب بھی اپنے کلائنٹس کو یہی ریفر کیا تھا کہ آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں آپ لوگ کو انشاءاللہ اچھا پروفٹ ہوگا تو جنہوں نے تب ہماری بات مان لی تھی آج وہ فائدے میں رہ گئے جنہوں نے نہیں مان لی تھی آج وہ ہمارے چینلے کو سبسکرائب کریں تاکہ کل کو ان کو فائدہ ہو سکے اب ہم لوگ چلتے ہیں کمرشل کی طرف تو اگر کمرشل کی بات کی جائے تو کمرشل میں میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ری سیل اور فریش ریٹ دونوں اویلیبل ہیں اور دونوں پر ہی اس وقت آن چل رہا ہے تو اگر بات کریں سب سے پہلے ری سیل والی فائل کی تو اس میں ہم لوگ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں چار مرلا ایگزیکیٹیف کو جو ری سیل ہے اس کا جو ریٹ چل رہا ہے ٹریڈنگ ریٹ وہ تقریباً 22 لاکھ 50 هزار روپے سے لے کر 23 لاکھ 50 هزار روپے کے درمیان اس کا ریٹ چل رہا ہے اور اگر ہم لوگ بات کریں چار مرلا اووڑسیز ری سیل کی تو وہ تقریباً 23 لاکھ 30 هزار روپے سے لے کر 24 لاکھ 30 هزار کے درمیان ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں چار مرلا فریش کی تو چار ملہ فرش میں ہم سب سے بہلے ڈسکس کرتے ہیں اگزیکیٹیف کو تو اس کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً ٹوئنٹی فائیو لیک سے لے کر ٹوئنٹی سکھ لیک کے درمیان ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور اگر اوورسیز کو ڈسکس کریں فرش میں تو وہ تقریباً پچیس لگ سے لے کر ٹوئنٹی سکھ پوائنٹ فائیو لیک مطلب ساڑھے چھبیس لگ اس کا جو ریٹ ہے وہ چل رہا ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں آٹھ ملہ کی طرف تو آٹھ ملہ میں بھی ہم لوگ پہلے ری سیل کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو آٹھ ملہ جو ری سیل اگزیکیٹیف ہے وہ تقریباً ٹھرٹی ٹو سے لے کر ٹھرٹی تھری لیک تک اس کی جو ٹریڈنگ ہے وہ چل رہی ہے اور اگر بات کریں اوورسیز ری سیل کی تو وہ تقریباً ٹھرٹی تھری لیک سے لے کر ٹھرٹی فور لیک تک ٹریڈنگ چل رہی ہے تقریباً ایک لاکھ کا فرک ہے اور اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں آٹھ ملہ فریش کی تو فریش میں جو اگزیکیٹیف ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً 37 لاکھ روپے سے لے کر ساڑھے 38 لاکھ روپے اس کا جو ریٹ ہے وہ چل رہا ہے اور اگر اوورسیز کی بات کریں تو وہ تقریباً 37 لاکھ سے لے کر 39 لاکھ اس کا ریٹ چل رہا ہے تقریباً پچاس ہزار سے لے کر لاکھ تک کا اس میں ڈیفرنس آ گیا ہے تو ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا ہم لوگوں نے ریزیڈنچل اور کمرشل دونوں ریٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اس میں کوئی ایک ریٹ بھی ہوگا جب کل کی نسبت ڈکریز ہوا ہوگا ایک ریٹ کے اندر اس وقت انکریز ہے اور اچھا خاصا مارجن ہے تقریباً پندرہ سے بیس ہزار کا اور جو کمرشل ہے اس میں لاکھ ڈیرھ لاکھ کا تو اسی سے آپ لوگ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ لاہور سمارٹ سیٹی ہے وہ ابھی سے ہی اتنا ٹاپ پر جا رہی ہے تو ان فیوچر جو اس کا فیوچر ہے وہ کس طرح کا ہوگا تو میں آپ کو یہی سیجنگ کروں گا کہ اگر آپ ایک اچھا پروفیٹ اٹھانا چاہتے ہیں پروپرٹی انویسمنٹ سے تو آپ لاہور سمارٹ سیٹی میں ضرور انویسمنٹ کریں اور کسی بھی قسم کی کیوری ہو کسی بھی قسم کی آپ کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کسی ٹائم بھی رافتہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی بائنگ اور سیلنگ کرنی ہو تب بھی آپ لوگ ہم سے رافتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ یونیورسل پروپرٹی انڈیٹورک آپ کو اچھی گائیڈنس دے گا جس سے آپ لوگ کو پروفیٹ ہو نہ کہ آپ کو لاؤس ہو تو اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجے گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں شکریہ موسیقی